بہت سارا عید بھرا پیار بھرا سلام اور بہت عید کے زمانے میں جو ہے بہت ساری خوشیاں ہوتی ہیں تو میں نے سوچا کہ ایک نئے جوش کے ساتھ آج عید کا شو کرتے ہیں پہلا دن ہے سب سے پہلے تو سب میری طرف سے میری پوری آج کی تڑکہ کی ٹیم کی طرف سے آج ٹی وی کی طرف سے بہت بہت آپ سب کو عید مبارک پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے تمام لوگوں کو بہت ساری مصروفیات رہیں رمضانوں میں ہم نے پروگرام کیا آپ لوگوں نے پسند کیا اور بہت ساری کالز کی اور ہمارا پروگرام جو ہے سیگمنٹ آپ کو پسند آیا اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ رمضانوں کے بعد بھی عید پر بھی آپ کے لیے مزے مزے کے کھانے بہت ہی ضبطہ انفورمیشن اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں آپ سے شیئر کرنی ہیں بات یہ ہے کہ جب ہم رمضان گزارتے ہیں تو ٹائمنگ چینج ہو جاتی ہیں تو ہم سیری کرتے ہیں پھر افتاری کرتے ہیں ٹائمن چینج ہو جاتا ہے عام دنوں سے ہٹ جاتے ہیں اور دوبارہ واپس جب ہم اپنے روٹین میں آتے ہیں تو پھر پرابلم ہوتی ہے حازمے کی سو سب سے بیسٹ چیز یہ ہے کہ آپ اپنے کھانوں میں کچھ ایسی چیزیں استعمال کریں جس سے آپ صحت مند بھی رہیں کھانا بھی آپ کا حضم ہو اور تھوڑی سی روٹین چینج ہوئی ہے دوبارہ واپس اپنی جگہ پر آنے کے لیے بیسٹ دو تین آپشنز ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک تو آپ پدینہ اور لیمن کا جوس جو ہے وہ بہدرین چیز ہے یہ صبح بھی آپ لے سکتے ہیں شام کو بھی لے سکتے ہیں ابھی دعوتیں چل رہی ہوں گے بڑے روگنی کھانے جو کھائے جا رہے ہوں گے اس وقت کورما بریانی اور مختلف چیزیں ہوں گی جو ہے فرامان ہی ہوگی اس وقت تو پدینہ اور لیمن جو ہے یہ آپ کو فرش رکھتے ہیں دوسرا رات کو سوتے وقت اوال کی بھوسی اگر تھوڑا سا پانی میں ایک چائے کا چمچہ ملا کر وہ لے لیا جائے تو وہ بھی بہت بیس چیز ہے اس کے علاوہ ایک اور ایسی چیز ہے جو بہت ہی آسانی سے آپ کو ہر چھوٹے اور بڑے شاپ پہ مل جاتی ہے وہ ہے تکمہ لنگا یہ آپ آدھا چاہ کے چمچہ اگر پانی میں بھیگو کر رکھ دیتے ہیں اور یہ صحیح طریقے سے پھول جاتا ہے تو پھر یہ آپ کے بہترین آپ کی صحت کے لیے زبردست ہوتا ہے یہ کسی بھی ٹائم لے سکتے ہیں آپ صبح دوپیر رات جب آپ کا دل گھبرا رہا ہو کوئی عجیب سی فیلنگ ہو رہی ہو کچھ گرم چیزیں کھا لی ہو تو اس سے پھریس کے لیے بیسٹ ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آج سے آج سے آج سے میانہ روی کے ساتھ سٹارٹ کریں کھانا پینا ایک دم سے نہ کھائیں بیمار ہو جائیں گے طبیت خراب ہو جائے گی اگر ایمرجنسی ہو جاتی ہے کسی کے گھر پر اور عید کے دنوں میں شاپس بند ہیں کچھ بھی نہیں مل رہا آپ کو بچے کو یا بڑے کو دونوں کے لیے کہ آپ پیاس کا پیز بنائیں اور وہ بچہ اگر چھوٹا ہے اس کے لیے آدھا چائے کا جمچہ اور بڑے بچے جو ہیں میری طرح ان کے لیے جو ہے ایک چائے کا جمچہ کچھا جو ہم پیاس کہتے ہیں اس کچھی پیاس کا پیز بنا کر اگر لے لیا جائے تو فوری طور پر ڈائریا یا اس ٹائپ کی جو بیماری ہوتی ہے یا کوئی اچانک آپ کے میدے میں پرابلم ہو گئی ہے دست ہو رہے ہیں کوئی اور دوائی نہیں ہے تو پیاس کا پیز بیسٹ آف دی بیسٹ آفشن ہے چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آج ہم آپ کے لیے کیا بنانے جا رہے ہیں ہانڈی بن رہی ہے اور وہ بھی وائٹ ہانڈی ہم تیار کریں گے جس کے لیے ہم نے لیا ہے چکن کے موٹے کیوبز ہیں پیاس کا پیسٹ ہے ابھی ذکر ہوا تھا پیاس کے پیسٹ کا تو پیاس کا پیسٹ بھی میرے پاس موجود ہے لسان ہے نمک ہے کچھ مسالے ہیں جس میں ہمارے پاس دھنیا ہے گرم مسالہ ہے زیرہ ہے کالی مرچ ہے جائفل جویتری ہے سفید مرچ ہے اور بادام کا جو پیسٹ یا پاورڈر لے لیں وہ ہے ہمارے پاس اور ہری مرچے ہیں کریم اور دہیے ساری چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ جائیں گے اس لیے کہ اگر اس کو آپ نے آگے پیچھے کیا تو ٹیسٹ چینج ہو جائے گا وہ فلیور آپ کو نہیں مل پائے گا جو ہم آپ کو دینا چاہ رہے ہیں اور اس کے علاوہ آج ایک اور ریسپی جو عید کے موقع پر ہونی چاہیے وہ ہے شیرکورما اور شیرکورما ہم جو بنا رہے ہیں وہ بنا رہے ہیں رنگین شیرکورما اس لیے کہ اس میں کلر فل سمئیہ ہم استعمال کریں گے اور تھوڑا سا ڈیفرنٹ کریں گے بہت عمددار روایتی چیزیں ہم اکثر رمضانوں میں عید پر خاص طور پر سب سے پہلے چیز جو پرانے زمانے سے جلا رہے ہیں کہ آتے ہی نماز کے بعد جو ہے وہ تھوڑا تھا میٹھا کھایا جاتے ہیں تو اس کے لیے بیسٹ آپ کے لیے آپشن ہے کہ آپ شیرکورما دو تین طریقوں سے بنتا ہے جو آپ کو پسند ہے اسی حساب سے آپ اس کو بنائیں اور اپنے مہمانوں کو بھی پیش کریں خود بھی گھائیں اور ہمارے شو کے لیے دعا کریں اور ہم تمام لوگوں کے لیے دعا کریں تمام پاکستانیوں کے لیے دعا کریں تاکہ یہ کہ ہسی خوشی ایک پائچارہ اور ملاب جو رمضانوں میں تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ قائم وضائم رکھیں بس رمضان ختم ہو گئے تو سمجھ لیں آپ نے ساری زکاة فطرے اور لوگوں کی مدد کرنا چھوڑ دی ایسا نہیں ہے پورا سال تھوڑا تھوڑا کر کے ایک دوسرے کا ساتھ دیں تاکہ بیلنس برقرار ہے چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے جو ہے پین میں لینا ہے آئل یا گھی ریوائیتی کھانا ہے اس لیے آپ چاہیں تو گھیری استعمال کر سکتے ہیں اور جو گھی ہے وہ ہمارے دیسی کھانوں میں اچھا بھی لگ رہا ہوتا ہے یا پھر آپ آئل لے سکتے ہیں تھوڑا اور اس کے ساتھ ہم نے لینا ہے کچھ اور چیزیں جس میں پیاس کا پیسٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ ہم نے جو پیاس کا پیسٹ بنایا ہے یہ تقریباً ایک بڑی پیاس لی ہے اور اس کو ہم نے پیسٹ کی شکل دے دی ہے اور اس کے ساتھ لیسن کا پیسٹ بھی ڈال دیں اور چکن بون لیس ہم استعمال کر رہے ہیں آپ چاہتے ہیں تو ہڈی والی چکن بھی استعمال کر سکتے ہیں دونوں آپشن کے پاس ہیں ہڈی والی ہو بغیر ہڈی کے ہو یا پھر مٹن ہو کچھ بھی آپ چاہیں اس ریسیپی کے ساتھ بنا سکتے ہیں دیکھئے جیس کو ہم نے اس کے ساتھ شامل کر دیا اور اسے ہم نے ان تین چار چیزوں کو اچھی طرح سے بوننا ہے مسالہ ڈالے بغیر اور اس لیے کہ اس میں جو ہے فلیور لسن کا بھی چلا جائے اچھی طرح سے اور بہترین سا ٹیز بنے اس کے بعد پھر اس میں آپ چیزوں اضافہ کرتے جائیں گے مسالے بغیرہ شامل کریں گے اور اسی طرح سے یہ چلتا رہے گا اچھا ایت کے زمانے میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ ہم باہر سے میٹھا بغیرہ خرید کر لے آتے ہیں اور صحیح طریقے سے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ہائیجینک ہے یا نہیں ہے تو پلیز کوشش کریں کہ جب بھی آپ کوئی میٹھائی یا کوئی ایسی چیز لیں کسی اچھی جگہ سے لیں تاکہ آپ کو یہ کنفرم ہونا چاہیے کہ یہ میٹھائی صحیح ہے ونہ بہت ساری کیمیکل وغیرہ استعمال کر کے بہت ساری میٹھائیاں بنا جاتی ہیں جو آپ کے صحت کے لیے مذہر ہیں اس لیے کہ رمضان اچھی طرح سے گزارنے کے بعد عیت پر بیمار نہیں پڑنا چاہیے اور خیال لکھنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ آپ کسی کے گھر پہ جاتے ہیں اور وہاں پر جو کھانا بنا ہوا ہوتا ہے تو اس میں سے بھی آپ کو جو سیلیکشن ہے آپ سمجھتے کہ ہاں یہ زیادہ روغنی ہے یہ میرے لئے سہیت کے لئے اچھا نہیں ہے تو آپ اس جگہ پر تھوڑا تھا میانہ روی اختیار کر کے تھوڑا تھوڑا سا کھا لیں اور یہ کہیں کہ ٹھیک ہے میرا پیٹ بھر گیا ہے یا میں اس وقت ڈائٹ پر ہوں تو کسی نہ کسی بہانے سے آپ اس سے ہٹ سکتے ہیں زبردستی کسی نے کی اور آپ نے مان لی تو وہ آپ کو بہت سارا پرابلم کریٹ کر سکتی ہیں بہت ساری چیزیں ہیں بچے ہیں بڑے ہیں بہت ساری پرابلمز آئیں گی رمضان کے بعد لیکن انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں لائف چلیں گے اور بہت ساری چیزیں آپ کو بتاتے رہیں گے ٹائم ہو گیا ہے بریک کا ایک چھوٹا سا بریک اور پھر واپس آتے ہیں بون لیس کریمی چکن ہانڈی اجزا چکن بون لیس آدھا کلو پیاز کا پیسٹ آدھا کپ بادام کا پیسٹ آدھا کپ دہی ایک پاؤ لیسن ادرک پیسٹ ایک کھانے کا چمچ کالی مرچ کٹی ہوئی آدھا چائے کا چمچ سفید مرچ پاوڈر ایک چائے کا چمچ زیرا پاوڈر آدھا چائے کا چمچ گرم مسالہ پاوڈر آدھا چائے کا چمچ جائفل جاویتری پاوڈر آتا چائے کا چمچ دھنیا پاوڈر آتا چائے کا چمچ ہری مرچیں چار سے پانچ ادد کریم آدھا کپ بادام ہسپے ضرورت گھی تین سے چار کھانے کے چمچے ویلکم بیک ناظرین اور میری طرف سے اور میری پوری ٹیم کی طرف سے آج کا درکہ کی ٹیم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک پاکستان اور پاکستان سے باہر رہنے والے تمام لوگوں کو اپنی دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھیں ہم بھی آپ کے لئے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی ساتھ خیریہ سے رہیں اور ہسی خوشی جتنی حیثیت ہے اسی کے حساب سے اپنی میانہ روی کے ساتھ اپنے ٹائم کو چلائیں اور کوشش کریں کہ جو ریسپیز آپ بنا سکتے ہیں جو سرف کر سکتے ہیں وہ کریں آپ نے اوپر بوجھ نہ لیں زیادہ اس لئے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ عید پر ہم نے یہ بھی بنانا ہے لیکن پوزیشن نہیں ہوتی ہے اس کے باوجود اپنے اوپر بٹن ڈالتے ہیں ایسا مت کریں بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ آرام سے اپنے گھر پر جیسے کہ ہم نے آج بغیر ہڈی والی چکن بنائی ہے بولنس یہ اگر آپ کو ایکسپینسیف پڑتی ہے تو آپ ہڈی والی چکن سے یہی چیز بنائیں اس سے گونٹیٹی زیادہ ہو جائے گی اور سستے پیسوں میں بہت ساری چیزیں بھی بنایا جا سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ اس کے چینج کر سکتے ہیں یہاں چکن جب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اور ہم نے جب ڈالا تھا چکن کو یہ پنک کلر کا تھا اور اس کے باجے بھی چینج ہونے لگے تو اب اس میں آپ نے مسالہ ایڈ کرنا شروع کر دینا ہے ٹھیک ہے جی اس میں ہم ڈال رہے ہیں گرم گرم مسالہ اور ساتھ میں سپید مرچ زیرہ پاودر کالی مرچ خوشش کریں کہ کالی مرچ جو ہے نا وہ کٹی بھی ہو تو زیادہ اچھا ہے اس لیے کہ اگر پسی بہت باریک کٹی بھی ہوتی ہے تو آپ کے کھانے کا کلر بھی خراب کر دیتی دوسرا یہ کہ آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ جو پسی بھی کالی مرچ مارکٹ میں مل رہی ہے یہ صحیح ہے یا نہیں ہے اس میں بہت ساری چیزیں ملاوٹ بھی ہو رہی ہوتی ہیں تو کوشش کریں کہ تھوڑا استعمال کریں بھلے لیکن کالی مرچ کٹی بھی ہو تو زیادہ بیسٹ ہے اس میں ہم شامل کریں تھوڑا جائفل جویتری اور سفید مرچ اور اس کے ساتھ بادام کا پیسٹ یا چورا ٹھیک ہے اب اسے آپ نے اس مسالے کے ساتھ اچھی طرح سے بھوننا ہے جب آئل اور جو گوشت بغیرہ ہے یہ الگ ہو جائے آپ پاس میں ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں شامل کر دوں گا نمک حضوزائقہ اور کبھی بھی کریمی چیز آپ کو بنا رہے ہو آپ سمجھ رہے ہو گیا یہ کریمی ٹائپ کی اس میں ہم دہی بھی استعمال کر رہے ہیں اور ساتھ میں کریم بھی استعمال کر رہے ہیں ان چیزوں میں جس میں کریم اور دہی کا استعمال ہوتا ہے اس میں نمک کی کونٹیٹی کم ڈالیں عام کھانوں سے تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کریمی چیز میں نمک فوری طور پر بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے اور اگر تھوڑا آپ استعمال کریں گے تو بعد میں آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں زیادہ کو کم کرنے کے لئے بہت مشکلات ہوتی ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اس کو کیسے کم کرنا ہے یہاں ہم نے نمک لیا تھوڑا تھا نمک اس میں شامل کر دیا اور اس کے بعد اس کی اچھی طرح سے یہ وائٹنس ہے یہ بلکل ختم ہو جانا چاہیے اور یہ سارا امیزہ جو ہے یک جا ہو جائے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد پھر ہم نے آگے اس کا پروسس کرنا ہے تھوڑا تھا پانی شامل کر کے گریوی آپ رکھنا چاہتے ہیں تھوڑی سی گریوی بھی رکھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو اسے ڈرائی ڈرائی بھی بنا سکتے ہیں اچھا آپشن کیا ہے اس کے ساتھ آپ کیا لیں گے پراتھا بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کھا سکتے ہیں لیکن یہ کہ پریبت پریزی ہو جائے گی تو چپاتی کے ساتھ بھی آپ اسے دے سکتے ہیں آپ اسے نان کے ساتھ بھی سف کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ اسے رائس کے ساتھ بھی سف کرتے ہیں اور رائس جو ہیں وہ ضروری نہیں کہ سادے رائس ہوں بگھاری رائس ہوتے ہیں بہت سمپل سے ہوتے ہیں جسے آپ نے رائس بوائل کر کے رکھ لئے ہیں آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں رائس اور اس کو آپ نے بگھاری بنانا ہے تو کیا کرنا ہے کہ تھوڑا سا آئل لیا آپ نے اس میں تھوڑا ثابت گرم مسالہ زیرہ وغیرہ ڈالا اور رائس شامل کر کے اسے آپ نے میس کر دیا تو رائس جو ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں بگھاری رائس یعنی کہ اس میں تھوڑی سی بگھار ہوتی ہے اور رائس کے اندر تھوڑا فلیور بھی آئیتا ہے اچھا دوسرا یہ کہ کھانے میں بھی آسانی ہوتی ہے ذرا وہ اس میں آئل یا گھی لکھ چکا ہوتا ہے تو اس میں ذرا سمودھ طریقے سے آپ اس کو سف کر سکتے ہیں اگر اسے آپ تھوڑا سا اور چینج کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ نے آئل ڈالا تھوڑے سے گرم مسالے ڈالے کڑکڑایا عزیرہ وغیرہ ڈال کر اور اس کے بعد رائس شامل گیا ساری چیزوں کو مکس کیا آپ نے ہلکا سا زردے کا رنگ ڈال دیا تو وہ کلر بھی آ جائے گا اس کے اندر اور ایک نئی چیز بن جائے گی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بریانی نہیں کھانا جاتے ہیں ہم جاتے ہیں کہ کوئی سالن ٹائپ کی چیز بن جائے جو عید پہ ہم سرف کر دیں اور بریانی جلدی بھی خراب ہو جاتی گرمی کی دور میں تو اس طرح سے اگر آپ رائس الگ بنا لیں بگار رائس اور سالن تیار کر لیں تو اس کو آپ بھی اس طرح سے بھی سرف کیا جا سکتا ہے جس کو پسند ہوگا روٹی روٹی کے ساتھ کھا لے گا اور جس کو پسند ہوگا رائس وہ رائس کے ساتھ بھی اس کو اور کلر فول رائس ہوں گے تو بھرا اچھا بھی لگ رہا ہوگا بریانی ٹائپ کی ری بن جاتے ہیں رائس اگر اسے اور فلیور دینا چاہتے ہیں تو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں کہ رائس کو جب بوائل کریں تو اس میں چکن کیوب ڈال دیں اور رائس کے ساتھ ہی بوائل ہوں گے تو رائس کے اندر بھی چکن کا فلیور آ جائے گا تو اس کے ساتھ پھر آخر میں آئل ڈالا تھوڑے گرہ مسالہ کر کڑایا رائس شامل کیا پھر زردے کا رنگ ڈالا اور دم پر لگا کر سب کر دیا تو یہ اس طرح کی چیزیں بھی آپ اپنے ابھی جو رمضانوں کے بعد عید پر تیاری میں آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں یہاں ہمارے پاس اچھی طرح سے اس کی آواز آ رہی ہوگی آپ کو بھنائی گی اب میں اس میں شامل کر دوں گا تھوڑا سا پانی تاکہ گریوی کے ساتھ یہ پک جائے اور اس کو لگا دیں گے ہم تھوڑا پانی اور ساتھ میں شامل کر دیں گے دہی کریم بلکل لاس میں ڈالنا ہے آپ نے دہی ہم نے ڈال دیا ساتھ میں حریمرچ ڈال دی اور اسے لگا دیا دھیمی آج پر گوشت گلنے کے قریب ہو جائے اس کے بعد پھر آپ نے اس پہ کریم شامل کرنا ہے کریم ڈالنے کے بعد زیادہ نہیں پکایا جاتا ہے دو چار منٹ پکانے کے بعد اسے آپ نے ڈش آؤٹ کر لینا ہے اس لئے کریم اگر سالن کے اندر پڑ جائے تو بلکل ہی سالن بیگار ہو جاتا ہے تو کوشش کریں کہ کریم اس کے اندر جو ہے زیادہ دیر تک نہ پکے ایک آدھ منٹ آپ اس کو پکائیں اس کے بعد اس کو ڈش آؤٹ کر لیں اس کے بعد اسے ڈش آؤٹ کرنے کے بعد کریم کے ساتھ ہوگا تو اس کے اوپر گارنیشنگ میں خاص طور پر جیسے کہ آپ کے پاس اگر دھنیا ہے وہ بھی آپ سمسٹ ڈال سکتے ہیں ہری مرچے ڈال سکتے ہیں یہ دو چار چیزیں جو ہے ایڈ کر سکتے ہیں کلر اس کا جو ہے جب بند کر تیار ہو جائے گا تو اس کو بیچ کلر جو ہوتا ہے وہ آئے گا اس میں آپ بلکل لال مرچیں وغیرہ استعمال نہیں کریں گے وہ وائٹ ہنڈی والا فلیور جاتا رہے گا اس کا کلر بھی نہیں آئے گا اور ٹیس بھی ویسا نہیں آئے گا تو اس میں آپ نے جو چیزیں ازہ ہم نے آپ کو بتائیں وہ چیزیں آپ اس میں استعمال کریں گے بہت ہی مزار اسپی جو ہے تیار ہو جائے گی چلتے ہیں شیر کورمے کی طرف اور اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہو رہی ہیں اس میں ہم نے لیے چھوارے کجور لینے سخت والے سوڑے چھوارے لے لیں اور اس کے ساتھ ڈرائی فروٹ میں میرے پاس کشمش ہے خروٹ ہے بادام ہے پستہ ہے لال والا شربت ہے الائچی کے دانے ہیں اس کے اندر گھی ہیں چینی ہیں اور کھویا اور رنگین سوئیاں ہیں ٹھیک ہے جی اور دودھ ہے اور اسے ہم نے مختلف طریقے سے اس کو سٹارٹ کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے دودھ اور چینی کو پکانا ہے تاکہ چینی اس کے ساتھ حال ہو جائے اس کے بعد پھر یا کے بعد دیگرے چیزیں ایٹ کرنی ہے اچھا شرکورما بیس لگلی دوسرے کھانوں سے الگ کیوں ہوتا ہے اس لیے کہ یہ بگھار ہوتی ہے اس کے اندر اس لیے اس کے اندر جو ہے نا فلیور ڈیفرنٹ آتا ہے اور خجور کو دودھ کے ساتھ پکایا جاتا ہے کافی دیت تک تو اس کا فلیور جو ہے خجور کا وہ دودھ کے اندر آ جاتا ہے اس لیے اس کا ٹیسٹ جو ہے دوسرے سمجھوں سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے ٹائم ہو گیا ہے بریک کا ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پھر باب بونلس کریمی چکن ہانڈی عجزہ چکن بونلس آدھا کلو پیاز کا پیسٹ آدھا کپ بادام کا پیسٹ آدھا کپ dahi ایک پاؤ لیسن ادرک پیسٹ ایک کھانے کا چمچ کالی مچ کٹی ہوئی آدھا چای کا چمچ سفید مچ پاوڑر ایک چای کا چمچ زیرا پاوڑر آدھا چای کا چمچ گرم مسالا پاوڑر آدھا چای کا چمچ جائفل جاویتری پاوڈر آدھا چائے کا چمچ دھنیا پاوڈر آدھا چائے کا چمچ ہری مرچیں چار سے پانچ ادد کریم آدھا کپ بادام ہسپے ضرورت گھی تین سے چار کھانے کے چمچے بیلکم بیک ناظرین اور بہت بہت میری طرف سے میری پوری ٹیم کی طرف سے آج انٹرٹینمنٹ کی طرف سے عید مبارک بہت سارا عید مبارک خوش رہیں عباد رہیں ایک دوسرے کا خیال کریں اور میانہ روی اپنا سمجھ کر کھائیں ٹھیک ہے اتنا کھائیں جتنا برداشت کر سکیں اور آہستے آہستے دن ہیں بہت سارے ابھی تو بہت ساری پارٹیاں ہونی ہیں عید ملن پارٹی ہوگی بہت سارے لوگوں کے بعد جانا ہے بہت سارے لوگوں نے آنا ہے اس طرح سے چلتا رہے گا سلسلہ لیکن آپ کی صحیح بھی ایک دائرے کے اندر رہتی ہے تو اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم کھانا پینہ مناسب اور اپنے میار کے مطابق اور کم تھوڑا سا سٹینڈر سے کم رکھ کر تھوڑی بھوک رکھ کر کھائیں تاکہ یہ کہ آپ کوئی پرابلم نہ ہو چلتا ہے شیرکورمے کی طرف اور یہ میٹھا جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا بہت ہی عالا عالا میٹھا ہوتا ہے تو اس کے دو طریقے ہیں بگھار بعد میں لگا لیں یا پہلے لگا لیں دونوں اپشنز آپ کے پاس بگھار کے ساتھ بنانا چاہ رہے ہیں تو بگھار کے ساتھ بنا لیں یا بعد میں بھی اس کے اوپر بگھار لگایا جاتا وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس میں آپ نے تھوڑا سا گی لے لیا اور اس میں ہم نے الائچی کے جو دانے ہیں وہ ہم نے ڈال دیا اور یہ ہم نے دونوں چیزوں کو اب یہ پورے جتنے بھی شیرکورمہ بنے گا اس کے اندر یہ فلیور آ چکا ہوگا بعض شیرکورمہ کے اندر ہم لانگ بھی استعمال کر سکتے ہیں دالچینی بھی استعمال ہوتی ہیں گھی بھی استعمال ہوتا ہے اصلی گھی بھی استعمال ہوتا ہے اور نارمل آئل بھی استعمال ہوتا ہے مختلف چیزیں میں نے آپ کو ساری بتا دی ہیں ان میں سے جو چیز آپ کے پاس ہے اسی کے ساتھ بنائیں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے بس ٹیس اچھا سا آ جانا چاہیے انشاءاللہ آپ کا شیرکورمہ بہت ہی مزار بن جائے گا ٹھیک ایسے ہم جب تک یہ کڑکڑا رہا ہے اور یہاں ہم چیک کر لیتے ہیں ہمارے پاس وائٹ ہنڈی کا کلر آپ کو جیسے کہ میں نے بتایا تھا یہ دیکھیں بہترین سا کلر آیا ہے اس کو اور یہ بوٹیاں جو ہیں وہ صحیح طریقے سے پکڑ رہی ہیں اب یہ جب گڑا ہونے لگ جائے اور اس کے بعد پھر آپ نے اس میں کریم شامل کریں گے اور اس کے خوبصورت گارنیشنگ کے ساتھ جیسے کہ میں نے آپ کو گرین کا بتایا ہے کہ آپ کے پاس ہری مرچیں اور حردد نیا ہو اس کے ساتھ آپ اس میں اس کے اوپر جو ہے ریٹ کلر بھی دے سکتے ہیں ٹیمارٹر کے اوپر کا سلائس جو گودے والا نہیں ہوتا ہے وہ آپ اس پر لگا کر بیزائن بنا کر اس کو سب کر سکتے ہیں اس طرح سے اپنے کھانے کو مجدار اور خوبصورت ضرور بنائیں اس لئے کہ سب سے پہلے انسان آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے کھانا خوبصورت ہے تو پھر کھانے کو دل چاہتا ہے اگر کھانا بہت ٹیسٹی بھی ہو لیکن خوبصورت نہ ہو تو پھر یہ ذرا پرابلم ہوتی ہے اور دوسرا جل بازی نہ کریں اس لئے کہ بہت سارے لوگ ایک ہی دن میں چاہتے ہیں کہ تین چار جگہوں پر مہمانوں کے گھر پر جائیں ان سے ملنے اور اس طرح سے کلنے تو اس میں جل بازی میں ڈرائیو جل کر رہے ہوتے ہیں تو پلیز عید کا دن ہوتا ہے بہت ساری جگہیں بند ہوتی ہیں ہر جگہ چھٹی ہوتی ہے تو ایسی پرابلم کیریئٹ نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کو کوئی پرابلم ہو تو آرام آرام سے سفر کریں پہلے دن ایک دو لوگوں سے ملنے ہیں دوسرے دن ایک دو لوگوں سے ملنے ہیں کسی کو اپنے پاس بلالیں اس طرح سے کر کے اتمنان کے ساتھ فرسکون تین دن ہوتے ہیں اور اسے آپ اچھی طرح سے گزاریں اور اپنی صحت کا یہ ساری بہت ساری پرابلم کیریئٹ کر سکتی آپ کو بھی آپ کی فیملی کو بھی یہاں ہمارے پاس یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کیمرہ دکھا رہا ہوگا آپ کو کہ یہ الائچی کڑکڑ آ رہی ہے اور اس کی خوشبو بھی بہت اچھی چیزی آ رہی ہے جب یہ پوزیشن ہو جائے تو اس میں آپ نے فوری طور پر دو شامل کر دینا ہے دیکھیں اور یہ جو آپ کے اوپر اس کے اوپر جو آپ کو کرن نظر آ رہا ہے نا بگہار یہ ہے بیسکلی شیر کورما یہ طریقہ کار دوسری سمائیوں میں نہیں کیا جاتا یہ ذرا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس لئے اس میں اس کو ہم شیر کورما کہتے ہیں یہ بہت سارے لوگوں نے سوال بھی پوچھا تھا تو یہ آپ کے پاس یہ تیار ہو گیا اب اس میں میں نے چینی شامل کر دی تو تین چیزیں ہو گئیں گھی چلا گیا اپنا اس میں الائچی کی دانیں چلے گئے اور اس کے ساتھ چینی اب یہ ساری چیزیں آپ اس میں مکس ہو جائیں گے اس کے بعد پھر میں آگے اس میں اس کے بعد فوراں میں ڈالوں گا اس میں خجور اور سمائیاں تاکہ سمائیاں بھی اس میں گل جائیں اچھی طرح سے ٹھیک ہے میں نے اس میں رنگین سمائیاں سے رکھ کی ہیں آپ چاہیں تو نومل جو سمائیاں ہوتی ہیں وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی مزدار بنتا ہے یہ اور اس کے اوپر اسے اور شاہی بنانا چاہتے ہیں چھوٹے وہ مل جاتے ہیں مارکٹ کے اندر وہ اوپر سے گانش کر دیں اچھا اس میں آپ ایک اور چیز شامل کر سکتے ہیں وہ ہے مربع ہرے رنگ کا اور لال رنگ کا مربع وہ اس میں ڈال دیں یعنی کہ آپ اس کو بڑھانا چاہے تو بہت ساری چیزیں اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اور اپنے ممانوں کے سامنے سرف کر سکتے ہیں اس لئے کہ ایک جیسا شیر کورما تو بنتا ہی ہے لیکن کچھ ڈیفرنٹ کرنے کے لئے کوئی چیزیں آپ ایٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے اور اس کو آپ سرف کر سکتے ہیں اسے آپ ویسے تو شیر کورما تھوڑا گرم سرف کیا جاتا اصولا اس کو کہتے ہیں کہ ایک سسٹم ہوتا ہے جس کو ہم مینرز کہتے ہیں اس کے اندر شیر کورما ہمیشہ تھوڑا سا گرم وام ہوتا ہے اور اسے آپ سرف کرتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ تھنڈا یا گرم اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے نارمل آپ سرف کریں تھوڑا سا گرم سرف کریں یا پھر جیسے نارمل دھر پہ لیکن زیادہ تھنڈا کر کے سرف نہ کریں ٹھیک ہے جی اور اب آپ ہمارا شو روزانہ لائف دیکھ سکیں گے وہی ٹائم ہے پانچ بجے سے لے کر اور ساڑھے چھے بجے تک ڈیڑھے گھنٹہ ہمیشہ ہم آپ کے ساتھ لائف رہیں گے اور بہت سارے لوگوں نے جو میسیجز کیے ہیں ایس ایم ایس کیے ہیں ای میلز کیے ہیں بہت شکریہ آپ سب کا جنہوں نے مجھے فیس بک پر بہت سارا مبارک بات دی رمضان کی اور عید کی سب کا بہت شکریہ بہت ہی خیال رکھیں اپنا اور اس طرح سے جڑے رہیں بہت ساری چیزیں آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا اس لئے کہ عید کے بعد ہم نے سوچائے کہ بہت ساری آپ کو نئی ریسیپیز اور نئی انفرمیشن جو آپ کی سہت سے متعلق ہو وہ ہم آپ کو سکھائیں اور اب بچوں کے سکول بھی کھلنے والے ہیں تو ہم نے سوچائے کہ کچھ لنچ باکس کی تیاری بھی آپ کو کروائیں تاکہ آسان ریسیپی ہو جھٹ پڑ بنیں اور فوری طور پر وہ آپ تیار کر کے لنچ باکس وغیرہ بچوں کو دے سکیں یا پھر آپ آپ کے گھر پہ کوئی چھوٹی موٹی پارٹی ہو رہی ہے اید ملن پارٹی وغیرہ ہو رہی ہے تو جھٹ پڑ تیار ہونے والی چیز اور آسانی سے بننے والی چیزیں اس پر ہم جو ہے فوکس کریں گے آگے دیکھتے رہیے گا پانچ بجے آج کا تڑکہ ٹائم ہو گیا بریک کا چھوٹا تا بریک لیتے ہیں کھویا آدھا پاؤ ہری الائچی کٹی ہوئی آدھا چائے کا چمچ چھوارے سلائس آدھا کپ ڈرائی فروٹ آدھا کپ جامی شیری ہز پہ ضرورت گھی آدھا کپ ترکیب پان میں گھی اور الائچی کو کڑکڑا لیں پھر اس میں سیوہیاں شامل کر کے بھون لیں دوسری پتیلی میں دودھ چھوارے اور چینی کو حل کر لیں پھر اس میں کھوئے کو ہاتھ سے مسل کر شامل کر لیں دودھ گارہ ہونے لگے تو اس میں ڈرائی فروٹ شامل کر کے مکس کر لیں اور سیوہیاں بھی شامل کر کے مکس کر لیں ڈیش آؤٹ کر کے ڈرائی فروٹ اور جامی شیری سے کارنش کر لیں اور سرف کریں ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جہاں بہت ہی مزار ریسی پیس تیار ہو رہی ہیں وائٹ ہانڈی اور ساتھ میں رنگین شیرکورما اور بہت بہت عید مبارک ہو میری طرف سے اور میری پوری ٹیم کی طرف سے آج انٹرٹیمنٹ کی طرف سے آپ سب کو جہاں رہے ہیں خیریت سے رہیں اپنا خیال لکھیں میانہ روی کے ساتھ کھانے کھائیں اور ایک دوسرے کو مبارک بات ضرور دیں یہ بھی ایک بڑا اچھا سا عمل ہوتا ہے کہ پاکستان اور پاکستان سے باہر جو رہ رہے ہیں ان کو خاص طور پر وہ بیچارے بڑے انتظار میں ہوتے ہیں ایک چھوٹا سا میسیج بھی ان کے لیے بے تہاشا خوشی کا باعث بنتا ہے اس لیے کہ میں خود بھی بہت ٹائم رہا ہوں بہار بیس پچیس سال مجھے پتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں بڑی اچھی لگ رہی ہوتی جب انسان بہار ہوتا ہے ایک میسیج آتا ہے کسی کا ایک کال آ جاتی ہے تو بڑا خوش ہو جاتا ہے انسان تو ضرور ان کا خیال رکھیں اور اچھی طرح سے اپنی ہیت کو گزاریں اور سب کو یاد رکھیں اپنے ساتھ ساتھ یہاں ہمارے پاس ہانڈی جو ہے فائنلی تیار ہو چکی ہے میں اس میں شامل کرنے جا رہا ہوں کریم جو میں نے کہا تھا لاسٹ میں ہم شامل کریں گے ٹھیک ہے جی یہ آگئی کریم اور اسے ڈالنے کے بعد میں نے کہا تھا کہ بہت زیادہ آپ نے کک نہیں کرنا اوور کک نہیں کرنا چلے جی یہ ہم نے اس کو مکس کیا اور یہ فائنلی کشبو اس وقت بہت ہی اچھی سی آرہی ہے ہمارے کچھن میں اسے میں چھوڑ دوں گا چھوڑ دے دم پر ٹھیک ہے جی سلو آنچ پر اور یہاں میں نے شامل کرنا ہے جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے دودھ بوائل ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے چھوارے جو ہے وہ آپ نے ڈال دیئے اور اس کے ساتھ آپ نے شامل کر دیئے سمئیاں یہ میرے پاس رنگین سمئیاں ہیں یہ مارکٹ میں بہت ہی آسانی سے مل جاتی ہیں اگر یہ نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے نارمل والی سمئیاں بھی آپ شامل کر سکتے ہیں یہ ہم نے ڈال دیا اور اسے کیا مکس اب یہ جو دودھ کے ساتھ پکرا ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو سمئیاں کل جائیں گے اس کے اندر اور دوسرا یہ ہے کہ کھجور جو ہے کھجور کا اپنا ایک فلیور ہوتا ہے یہ چھوارے جو ہوتے ہیں وہ سارا دودھ میں آنے کے بعد ہی فلیور بنتا ہے بہت ہی مجھدار سا ٹھیک ہے اور اسے آپ جب صرف کرتے ہیں تو اس کی خوشبو جو شیرپور میں ہوگی ہوتی ہے اس میں لازمی کھجور پکا ہوا ہونا چاہیے دودھ کے ساتھ اچھی طرح سے اس کے بعد ہی اس کا فلیور آپ کو ملے گا ٹھیک ہے یہ ہے ضروری چیز اور یہاں ہم آ جاتے ہیں اپنے وائٹ ہنڈی کی طرف اور اسے آپ مختلف جیسے میں نے کہا تھا کہ ہرہ دنیاں ہو ہری مرچے ہو اس ٹائپ کی چیزوں کے ساتھ آپ اسے گارنیچ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں میرے پاس ٹھوڑی چی مرچے ہیں ہری والی اور لال والی ٹھیک ہے اس کو خوبصورت بنانے کے لیے میں نے شیشے اپنا جو ہنڈی ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا لیکوڈ تھوڑا رکھا ہے میں اس میں تاکہ دونوں آپشنز استعمال ہو سکیں رائس کے ساتھ بھی اور روٹی اور نان کے ساتھ بھی بلکل ڈرائے ہو جائے تو پھر گریوی کے بغر مزہ نہیں آتا بعض لوگ اکثر گریوی چاہتے ہیں کہ گریوی ضرور ہو ٹھیک ہے اور اسے آپ نے تھوڑی دیر جس سے ایک آت منٹ ہم نے اس کو پکایا پکانے کے بعد اس سے ہم نے ڈکنا ہٹایا اور اس سے زیادہ نہیں پکانا ہے کریم ڈالنے کے بعد ورنہ یہ جو کریمی فلیور ہے نا وہ خراب ہو جائے گا اس کا ٹھیک ہے یہ سا گو چلو جو یہ ہمارے پاس وائٹ ہنڈی خوبصوے سے کرر میں تیار ہو چکی اور اس پہ ہم گارنیچنگ میں ہرہ دنیا تھوڑا سے بڑے بڑے چاپ کر کے ڈالیں ٹھیک ہے خوبصورت لگیں گے اس کے اوپر ٹھیک ہے جی اور اب میں ایک تھوڑا سا آئیڈیا آپ کو بتا دوں کہ اسے آپ مرچوں کو خوبصورت بنانے کے لیے ہلکا سا آپ نے آئل لیا اور اسے آپ نے مرچوں کے اوپر ہلکا سا اس طرح سے لگا دیا اب وہی مرچ جو بچاری بڑے سوکی سوکی جی تھی وہ خوبصورت ہو جائے گی یہ دیکھ ٹھیک ہے اسے آپ نے یوں چھوڑا سا آئل اور اس کی پر لگایا اور یہ میں لے رہا ہوں ایک گرین والی مرچ اسے میں نے سینٹر پر رکھا یہ چھوٹی سی چیز ہے لیکن آپ کے کھانے کو خوبصورت بناتی ہے جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کھانے کو فوراں نگا جاتی ہے کھانے کی طرف مہمان کی ٹھیک ہے جی ہمارے پاس جو ایمیلز آئی ہیں کچھ نام ہمارے پاس میں سب کا نہیں لے پاؤں گا سب سے میں معذرت اور جن کا دھوڑے بہت جی لوگ ہیں ان کا ہم بتانے جا رہے ہیں شو ان کو بہت پسند ہے بہت شکریہ بہت شکریہ سلمان ہے اسلامباد سے اچھا لائیو کیوں نہیں آ رہا ہے اس لیے کہ رمضان میں ہمارا جو رمضان ٹرانسویشن تھی اس میں جو ہے میں کر رہا ہوتا تھا شو اور اب تو آپ کے ساتھ لائیو ہوں روزانہ شام پانچ بجے آج کا تڑک ہمیشہ کی طرح اور بہت سارے مجھے واقعی یقین کریں اس میسیج کے اوپر مجھے یہ خیال آئے کہ بہت سارے لوگوں نے مجھے کال کی کہ آپ لائیو کیوں نہیں آ رہے ہیں ہم بات کرنا چاہتے ہیں مجھے کال کرنا چاہتے ہیں آپ سے اور میں ان سب سے معذرت خواہ ہوں کہ رمضان میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پوچھنے والی ہوتی ہیں کہ بھئی ایسے ہو گیا تو ایسے کیسے جائے اس کو ہم صحیح کیسے کر سکتے ہیں مجھے خود بھی بڑا انتظار ہیں اور آج سے انشاءاللہ شروع کیا ہے زندگی رہی تو اسی طرح جاری رسائی رہے گا کامران ہیں کراچی سے کراچی سے آہاں کامران شو کو مکس کر رہے ہیں اور میرے ڈانس کو بھی مکس کر رہے ہیں اسی لئے میں نے آج پہلے دن ہی آپ کو تھوڑا سا جگہ دیا ہے کہ آ گیا ہوں میں آ گیا تو چھا گیا ٹھا کر گئے ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں ہوتی رہیں گے ساتھ ساتھ چلتی رہیں گے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کامران آپ کو دکھائے گا دودھ کا کلر چینج ہو چکا تھوڑا سا وائٹ سے ہٹ کر یہ پنک سائیڈ پہ چلا گیا ہے اور یہ اتنے خوبصور طریقے سے بوائل ہو رہا ہے دیکھ کر ہی دل جائے گا انسان کا جو ایسے کھا لیا جائے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا اس لئے کہ ابھی ہم نے سمجھ بہت ساری چیزیں ایڈ بھی کرنی ہے تو اس میں سب سے پہلے میں ڈال دوں گا کشمش کو دھولیں دھونے کے بعد ایڈ کریں اب یہ کیا ہوگا کشمش جانے کے بعد اس میں دودھ کے اندر یہ پھولے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے کو مکس کر دیا آپ نے اور اس کے بعد میں ایک چیز اور ڈالوں گا اس میں وہ ہے خویا خوئے گس خوئے والی سمویاں ٹھیک ہے جو اور یہ ہم اس میں خویا ایڈ کر دیا اور اس کے بعد جو ڈرائی فوٹ ہے وہ اور جو لال والا شربت ہوتا ہے یہ ہم بعد میں لاس میں جب یہ تیار ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کے اوپر فلیور بھی آ جائے گا اور اس کے اوپر کلر بھی آ جائے گا بہت اچھا سا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے میس کر دیا اور اسے تھوڑے دیں چھوڑ دیا تو اب کیا ہوگا کہ جو کشمشم نے ڈالا ہے وہ بھی پھول جائیں گے اور کھویا جو ہے وہ دودھ کی اندر اپنی جگہ بنا لے گا اس کے اندر مکس ہو جائے گا اس کے بعد پھر ہم نے سے ڈش آؤٹ کرنا ہے اس کے اوپر خوبصورت گارنش کرنی ہے اور ضائع باتے گارنشنگ میں بہت زیادہ توجہ دیتا ہوں اس کے اوپر تو آپ نے بھی اسی طرح سے بنانا ہے اپنے کھانوں کو مزیدار اور خوبصورت بھی تو کوئی بھی چیز ہو اس کے لیے ہمارا ایمیل ایڈریس چل رہا ہوگا ایمیل ایڈریس پر بھی آپ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں کوئی چیز جس میں رمضانوں میں بہت سارے پرابلمز ہوئی ہوں گی ان تمام چیزوں کا جواب میں انشاءاللہ لائف آپ کو دیا کروں گا آپ کی کالز بھی لیں گے اور ساتھ میں ایس ایم ایس جو ہے وہ بھی کرا کریں اور اس کے علاوہ آپ فیس بک پر ہمارا آئیں آج انٹرٹینمنٹ کا فیس بک ایڈریس بھی چل رہا ہوگا جو بھی ریسپیز ابھی تک ہم نے بنائی تھی رمضانوں میں بنائی اس کے علاوہ اس سے پہلے بنائی ہے کوئی چیز آپ کو چاہیے ہو آپ چاہتے ہیں فٹا فٹ آج کی جیسے فرض کریں گے اب آپ نے دیکھنا شروع کیا ہے آپ کی سوائیاں رنگین سوائیاں یا رنگین شیر کورما جو ہے وہ نکل گیا ہو تو فیس بک پر اپلوڈ ہو جائے گا وہاں یہ آپ لے سکتے ہیں یہاں یہ ہو گئے یہ تیاری کمپریٹ اور یہ دیکھیں شیر کورما گاڑا ہو چکا ہے اور میں سے دھیمی آج پہ سوڑا ہوں ٹائم ہو گیا ہے بریک کا چھوٹا سا بریک اور پھر واپس رنگین شیر کورما اجزہ رنگین سوائیاں ایک پاکٹ دودھ ایک کلو چینی آدھا پاؤ کھویا آدھا پاؤ ہری الائچی کٹی ہوئی آدھا چائے کا چمچ چھوارے سلائس آدھا کپ ڈرائی فروٹ آدھا کپ جامی شیری ہز پہ ضرورت گھی آدھا کپ ترکیب پین میں گھی اور الائچی کو کڑکڑا لیں پھر اس میں سوائیاں شامل کر کے بھون لیں دوسری پتیلی میں دودھ چھوارے اور چینی کو حل کر لیں پھر اس میں کھوئے کو ہاتھ سے مسل کر شامل کر لیں دودھ گھڑا ہونے لگے تو اس میں ڈرائی فروٹ شامل کر کے مکس کر لیں اور سوائیاں بھی شامل کر کے مکس کر لیں ڈش آؤٹ کر کے ڈرائی فروٹ اور جامی شیری سے گارنش کر لیں اور سرف کریں ویلکم بیک ناظرین اور بہت بہت عید مبارک میری طرف سے اور میری پوری ٹیم کی طرف سے آج کے انٹرٹیمنٹ کی طرف سے آپ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اپنا خیال رکھیں اور مزے مزے کی کھانے بنائیں خود بھی کھائیں دوسروں کو بھی کھلائیں ٹھیک ہے جی اور یہاں ہمارے پاس رنگین شیر کورما جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اسے میں ڈش آؤٹ کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے جی یہ آگیا فائنلی رنگین شیر کورما اور ساتھ میں اس کی اوپر کی گارنیشنگ ٹھیک ہے جی اور اسے آپ نے یہ دیکھیں کلر اس کا کتنا خبصورت کلر آیا ہے ٹھیک ہے جی اب میں نے اس پہ ایک چیز ایٹ کرنی ہے وہ ہے لال شربت اور یہ اس کی گارنیشنگ میں جائے گا اور اس کے فلیور کو بھی مزدار کرے گا یہ دیکھیں ایک ڈیزائن بھی بن گیا آپ کا اور ساتھ میں خوبصورتی بھی آگئی اب اس کے اوپر خوبصورتی دینے کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں اکھروٹ ہے میرے پاس بادام ہے آپ کے پاس جو چیز ہو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں بادام اور لاسٹ میں پستا اور یہ ہمارا فائنالی شیر کورما رنگین شیر کورما جو ہے وہ تیار ہے یہ آج ہماری طرف سے آج کی تڑکے کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے ایدی ہے سمجھ دیں ایک طرح کی اور آج سے انشاءاللہ روزانہ لائیو ہوگا شو ہمارا اور شام پانچ سے ساڑھے چھے تک ہوا کرے گا ریپیٹ ٹائم بینگ بھی ہوں گی وہی صبح دس پجے ریپیٹ ہوا کرے گا اور رات کے ایک بجے ریپیٹ ہوا کرے گا تو یہ شو جیسے پہلے ہوتا تھا وہ اسی طرح چلتا رہے گا اور کوئی بھی چیز ہم سے مسٹیک ہوئی ہو کوئی غلطی ہوئی ہو تو میری طرف سے بہت معذرت اور اس کے ساتھ یہ کہ ریسپیز بہت ہی اچھے اچھی ریسپیز آنے والی ہیں اور مزدار آپ کی کالز بھی آنے والی ہیں بہت ہی انرجیٹک میرے تمام فین جو ہے اس وقت انتظار کر رہے ہوں گے کہ لائیف جو ہے بات ہو تو انشاءاللہ انشاءاللہ بات آپ کسے کل سے روزانہ ہوا کرے گی اور مزے مزے کی باتیں ہوں گی بہت ساری انفرمیشن جو آپ لوگوں چاہیے ہوتی ہیں ہم نے تیاری کر کے رکھی بھی ہے کچھ چینجز کریں گے کچھ نئی نئی چیزیں ایڈ کریں گے اپنے شو میں آپ کی رائے کے این مطابق تاکہ یہ کہ بہت ساری چیزیں ہو سکیں اور سارے لوگوں کو جدر جدر بھی میرے فین اور میرے فرینڈز ہیں دیکھنے والے ہیں پاکستان اور پاکستان سے باہر اور خاص طور پر پاکستان سے باہر جو لوگ رہنے ہیں وہ ان سب کو بھی بہت پیار بہت محبت میرا بہت سارا سلام بہت سارا عید مبارک اور پاکستان کے تمام لوگوں کو میری طرف سے میری پوری ٹیم کی طرف سے بے تہاشا جو ہے خوشیاں دعائیں آپ لوگوں کیلئے کہ خوش رہیں آباد رہیں اور اچھے چیزیں چیزیں بنائیں اپنا صحت کا خیال رکھیں اور جب بھی کچھ بنائیں تو کوشش کریں کہ اپنے بزرگوں کو خاص طور پر جو گھر پر ہوتے ہیں اس لیے عید کے دنوں میں ہم صرف اپنے اپنے ٹین ایجز والے ٹین ایجز کے ساتھ درمیانے والے درمیانے والوں کے ساتھ انجوائی کر رہے ہوتے ہیں لیکن بزرگوں کو ہم ذرا خیال کرنا کم کر دیتے ہیں تو پلیز ان کی دعائیں ضرور لیں اچھی سی چیز بنا کر ان کو ضرور کھلائیں اور ان سے ان کا حال ضرور کچھیں ٹھیک ہے جی یہ تھی آج کی ہماری ریسپی اور انفرومیشن امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی پھر جاتے جاتے بہت سارا عید مبارک شکر موسیقی موسیقی